برک کے بعد آپ کا سوگت ہے منڈی شہر کی بھولی میں نگر پریشت کی پارکنگ ستھلک کا ڈنگا گرنے کی کگار پر ہے جس کی وجہ سے پارکنگ کے ساتھ لگتے ستھانیے نوازی بھوپ سنگھ کا مکان بھی اس کی جد میں ہے اور اس میں بھی دھرہ رہے بڑھ گئی ہیں مکان ججر ہو کر رہ گیا ہے بھوپ سنگھ نے شاشن اور پرشاشن کو نگر پریشت سے ان کی سمجھے کا حل کرنے اور ان کے مکان کی مرمت کرنوانے کی گوہار بھی لگائی ہے منڈی شہر کی بھولی میں نگر پریشت کی پارکنگ ستھلک کا ڈنگا گرنے کی کگار پر ہے جس وجہ سے پارکنگ کے ساتھ لگتے ستھانیے نوازی بھوپ سنگھ کے مکان کو بھی کافی درہ رہ پڑ گئی ہیں اور مکان جرجل ہو کر رہ گیا ہے مکان مالک بھوپ سنگھ نے بتایا کہ نگر پریشت میں پارکنگ ستھل جس چھت پر بنائی ہے اس کی نیپ کمجور ہے بھوپ سنگھ کا عروب ہے کہ کسی وجہ سے بارکنگ کا ڈنگا گرنے کی کگار پر ہے اور ان کے مکان کو بھی خطرہ ہو گیا ہے بھوپ سنگھ نے شہرشن کو نگر پریشت سے ان کی سمیسے کو حل کرنے اور ان کے مکان کی مرمت کرنے کی گوہار لگائی ہے ساتھ ہی جب تک اس سمیسے کا ستھائی حل نہیں ہوتا ہے تب تک انہیں کسی اور جگہ شیفٹ کرنے کا بھی آگرے کیا ہے میں بھوپ سنگھ بریشت ناغریک ہاؤسن کلونی ہاؤسن نمبر تری کا اونر ہوں اور میرے مکان کے ساتھ تری اور چوبی کی بیچ میں گرین سپیس سے وہ پارکنگ بنا دی گئی ہے کمیٹی نے آنن پھانن میں ویرود کرنے کے باوجود بھی یہاں پارکنگ بنا دی گئی ہے اور جو کہ ابھی دیسمبر میں پچھلے ٹھارہ میج اس میں گاڑیاں کھڑی ہونی شروع ہو گئی تو اس میں پندرہ بیس کے لگ بگ گاڑیاں آتی ہے ان گاڑیوں کی بجن کی وجہ سے اور ڈنگے کی فاؤنڈیشن کم ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں درارے آ گیا اور ایک طرف سے یہ دس گیا ہے اس کے ساتھ ہی میرے مکان کا جو اپنا پرانا ڈنگا تھا وہ پانی رساب کی بجے سے اس میں بھی ایک بھٹکا گی پڑ گیا ہے اور میرا گیٹ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے اور یہ آنگن ہے اس میں بھی درارے آ گئی ہے اور یہ پندرہ میٹر لمبی دیوار جو ہے وہ کبھی بھی گرنے کے گاڑ پر ہے اور بید اوپر اگر گاڑیاں کھڑی ہو تو وہ نیچے گیر کر کے میرے مکان کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو میں یہ میڈیا سے یہ انرود کرتا ہوں کہ اس کا جو ستی پورتی ہے وہ دیپارٹمنٹ اٹھائے یا کمیٹی والے اٹھائے مجھے تو ایسا سک ہے کہ اس ڈنگے کے نیرمان میں جو ہے آنن پھانن میں اس میں کچھ ایرہ پھیری ہے اس میں مٹیریل اچھا نہیں لگا یا اس میں کوئی راہ مٹیریل اس کا مٹیریل جو وہ گن بتا اس کی وہ ٹیکنیکل پوائنٹ سے جنہوں نے کی ہوگی وہ جانے تو میرے انرود ہے سب بیباغ سے یا دیسی صاحب سے یا دوسرے جنبار افسروں سے کہ میرا جو ستی پورسی کی جائے اور ہماری جانمال کی رقصہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے یا تو ہمارے رہنے کے لیے کہیں یہ بیوستہ کر دی جائے تھا کہ ہم اس گھر کو تھوڑا جب تک کہ اس کی رپیر نہیں ہو تو میں دوسری جگہ آباس کر سکیں تو آپ کی بڑی قریبہ ہوگی اگر ہماری اس بینے کو سننے کا آپ پریتن کریں گے سننے کا آپ پریتن کریں گے